بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کی ریسپی ہے بہاری بوٹی جو میں نے بہت ہی آسانی کے ساتھ بہت جلدی سے جھٹ پٹ بنائی ہے یہ میں بنا رہی ہوں ریسپی سپیشل رمضانوں کے لیے تاکہ آپ خوب لطف اندوز ہوں زبردست افتاری سے تو یہ جی یہ میں نے لیا ہے ایک کلو چکن چکن کو میں نے اچھے سے دھو کے چھلنے میں رکھ لیا تھا تاکہ اس کا اچھا سا پانی نکل جائے اور یہ دیکھئے یہ میں نے لیا ہے شان کا گوشت کلانے کا پاورڈر اکثر ہمیں پپیتہ اویلیبل نہیں ہوتا سبزی والے کے پاس کچھا پپیتہ جس سے گوشت کلتا ہے اور ایک بہت اچھا سا ایک ٹیسٹ آتا ہے تو میں نے اس وجہ سے یہ شان کا مسالہ یوز کیا ہے یہ بہت بہترین ہے گوشت کلانے کے لیے بلکل کچھے پپیتے کا کام دیتا ہے تو جی میں نے لیا ہے چکن تکہ مسالہ اور یہ لیا ہے تندوری مسالہ آپ کسی بھی برینڈ کا چکن تکہ اور تندوری مسالہ لے سکتے ہیں بس میں نے یہ تین مسالے لیے ہیں کوئی نمک میں نے نہیں ڈالا تو اگر آپ دیکھیں کہ چکن گیلا ہے تو آپ اس کو ٹیشو پیپر کی مدد سے اور بھی خوش کر سکتے ہیں بلکل پانی نہ رہے اس میں تو جی میں ون ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں گوشت کلانے کا پاورڈر شان مسالے کا جو کہ ہمیں کچھے پپیتے کا کام دے گا اور یہ میں اب ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپون چکن تکہ مسالے کے تو جی میں نے چکن تکہ مسالے کے ٹو ٹیبل سپون لے لیے ہیں بھر بھر کے اور اب میں بس صرف ایک ٹیبل سپون ڈالوں گی بھر کے خندوری مسالہ کیونکہ اس کے اندر کلر ہوتا ہے چکن تکہ کے مسالے میں کلر نہیں ہوتا اور یہ دیکھیں اب میں ڈال رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون پسے ہوئے ادرک لہسن کے یعنی ادرک لہسن کا پیسٹ میں نے ڈالا ہے ٹو ٹیبل سپون تو آپ دیکھ رہے ہیں ویورس کے کتنے جھٹ پٹ سے مسالہ ہم نے ریڈی کی اور اب ہم میرینیٹ کر رہے ہیں چکن کو تو بہت ہی مزے کی یہ بہاری بوٹی بنتی ہے کسی بار بی کیو ریسٹوڈنٹ سے کم نہیں ہے یہ ڈش بلکل آپ کو ایسا لگے گا کہ کوئلوں پر سے گرم گرم گلی ہوئی بہاری بوٹی اتری ہے سیخوں پر سے بلکل اس طرح کا آپ کو ٹیسٹ دیتی ہے تو جیے میں نے پین کو گرم کرنے کے لیے پہلے سے ہی رکھ دیا تھا چولے پہ میڈیا مانچ پر اور اب دیکھیں میں نے صرف پندرہ منٹ کے لیے ریسٹ پر رکھا کیونکہ ہم نے اس میں گلاوٹ کا پاورڈر ڈالا تھا اور کچھ قصر دونوں جو ہم نے مسالے ڈالے تھے چکن تک کا مسالہ اور تندوری مسالے نے پوری کرتی تو صرف پیفٹین منٹ کے لیے آپ کو رکھنا ہے اب آپ کو پین میں ساری بوٹیاں اس طرح سے ڈال دینی ہے چمٹے کی مدد سے کہ جیسے کہ میں ڈال رہی ہوں مسالہ کوشش کریں کہ سارا کا سارا بوٹیوں پر لگا ہونا چاہیے بوٹیاں آپ کو بلکل اس طرح سے فرائی کرنی ہے جیسے کہ ہم شامی کباب فرائی کرتے ہیں درمیانی سے بھی کم آنچ پر بلکل اس طرح سے آپ چاہیں تو اور بھی زیادہ ٹیسٹ لانے کے لیے سرسوں کا تیل یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ریسٹورنٹس میں بار بیو کے جو ریسٹورنٹس ہوتے ہیں اس میں سرسوں کا تیل ہی لوگ استعمال کرتے ہیں تاکہ ایک اچھا سار تریڈیشنل سار ٹیسٹ آ سکے دیس کے اندر تو جی دیکھیں ایک طرف سے جب سکھ جائے تو آپ پوٹیوں کو بلکل آہستہ سے پلٹ دیں جیسے کہ میں پلٹ رہے ہوں آج کو آپ نے شروع سے لے کے آخر تک ایک سا رکھنا ہے نہ زیادہ ہلکی آج ہو اور نہ ہی زیادہ تیز اب دیکھیں میں نے بوٹیوں کو پلٹ دیا ہے بوٹیوں کو پلٹ کے آپ اگلی سائٹ جو ہے وہ بھی تھوڑی سی دیر کے لیے سیکھیں تاکہ اندر تک سے پانی خوشک ہو جائے اور پھر آپ کور کر کے اس طرح سے تین سے چار منٹ کے لیے رکھیں تاکہ اندر تک سے بوٹی کل جائے اگر آپ کچھی بوٹیوں پر کور کریں گے تو ساری بوٹیاں پانی چھوڑ دیں گی اور وہ ذائقہ نہیں آئے گا اور وہ لک نہیں آئے گا جو کہ ہم چاہتے ہیں دیکھیں اس طرح سے سکا ہوا جیسے کہ کوئلوں پر سے ہم سیکھتے ہیں سیخوں پر لگا کر اور بلکل اس طرح کا دیکھیں کلر آرہا ہے اینڈ میں آپ چاہیں تو آپ کوئلے کا بھی دوہاں دے سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے کور ہٹا لیا ہے اور آل موسٹ ہماری یہ ڈش ریڈی ہے اور اب میں ساری کی ساری بوٹیوں کو بلکل اسی طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ جو میں نے بتایا ہے آپ کو اس طرح سے میں تل دوں گے کیونکہ ہمارے پاس ایک کلو چکن تھا تو یہ دیکھیں میں باقی کا بھی بچا ہوا چکن آپ کے سامنے تل رہی ہوں دیکھیں فرائنگ پین بلکل خراب نہیں ہوا اگر تھوڑا بہت مسالہ جل جائے فرائنگ پین کے اندر تو آپ ریموف کر دیں چمچے کی مدد سے تو دیکھیں میں نے باقی کی بوٹیاں بھی ڈال دی ہیں اور آہستگی کے ساتھ میں پلٹ رہی ہوں ان بوٹیوں کو دیکھیں کتنا اچھا سا ایک کلر آرہا ہے بلکل ایسا جیسے ہم سیخوں پر بوٹیاں سیکھتے ہیں سیخوں میں لگا کے کوئلے کے اوپر بوٹیاں سیکھتے ہیں بلکل دیکھیں اس طرح کا لک آرہا ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار بوٹی ہوتی ہے بلکل بہاری بوٹی اوریجنل بہاری بوٹی کا ایک ٹیسٹ آتا ہے اس ٹیش میں تو دیکھیں ادھر سے بھی سک گئی اگلی طرف سے بھی سک جائے گی تو پھر میں کر دوں گی اس کو کور صرف دو سے تین منٹ کے لیے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں ویورز کہ آپ کو کچھی بوٹیوں پر کور نہیں ڈھکنا ورنہ بوٹیاں پانی چھوڑ دیں گی تو یہ دیکھیں کتنی جھٹ پر جلدی سے ہماری یہ مزیدار سی ڈش ریڈی ہو گئی ہے تو میں امید کرتے ہوں ویورز کہ آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی آپ رمضانوں میں بنائیں یا اگر اچانک آپ کو دعوت کرنی پڑ جائے تو آپ فٹا فٹ اس ڈش کو ریڈی کر سکتے ہیں میری اس ریسپی کے ساتھ میں تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی تو دیکھیں کتنے اچھے سے بوٹی گل گئی ہے اس کو آپ انجوائے کریں روٹیوں کے ساتھ اور پراتھوں کے ساتھ تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے مالی ڈش کی ریسپی آپ تک پہنچ سکے تو اب مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ